اس سے بزاعت انسٹیٹیوٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ جو کیا بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوٹ جس سے مصبوط ہوں گے اس طرح کی ٹرانزشن سے سموود ٹرانزشن سے Absolutely بڑی پرائیڈ ہے مطلب ہم تو اٹھتے بیٹھتے ہیں جب ان کے ساتھ ٹراول کرتے ہیں بڑی پرائیڈ پھر سے آئی ہے عام فورسز میں دیکھیں جب مارشل لاو بھی لگا ہے جب وہ شوق سے کوئی نہیں لگاتا وہ ایک گیپ ہوتا ہے ایک کرائسز ہوتا ہے اور اس کے بعد تاریخ مطلب گواہ ہے اس کی اور یہ مطلب یہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں یار فوجی کہیں ایران سے تو نہیں روز صبح اٹھ کے آتے کہ انہیں پتہ نہیں ہو رہا پاکستان میں کیا ہے جب سیاسی طور پر فوج انوال ہوتی ہے اور جب اس کا نام خراب ہونا شروع ہوتا ہے جب جیسے جنرل مشرف کے دور میں آرڈرز ملے تھے ایک زمانے میں آرڈرز سلمان مل گئے تھے کہ آپ اگر پنڈی کے صدر میں جائیں تو آپ یونیفارم نہ پہنیں ٹھیک ہے آپ کوئٹا میں لٹن روڈ مرگی کھانے جائیں تکہ کھانے جائیں آپ یونیفارم نہ پہنیں وہ فوج اس زمانے سے وہ زیادہ دور نہیں ہے سات آٹھ سال پرانی بات ہے مگر اس زمانے سے لے کر اب تک جو فوج کے جو ایک روب میں فوج کے دب دبے میں فوج کی رپیٹیشن میں فوج کی ساکھ میں فوج کی یار کب سے ہم نے دیکھا دہائیاں ہو گئی ہیں کہ کسی فوجی کی ٹرک کے پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے ہسٹورکلی یہ ہم نے نہیں دیکھا یہ خالی راہیل شریف سے نہیں ہوا فوج نے جو کمیٹ کیا ہے اپنے آپ کو لاجلی میں کہتا ہوں لاجلی موٹا لفظ ہے کہ زیادہ تر فوج نے نون انٹرفیرنس کی ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ فوج نے کیا کی ہے مگر سب سے بڑی جیت میرا خیال ہے یہ صرف پاک فوج کی نہیں پاکستان کی عوام کی ہے یہ دنیا کی پانچ بھی بڑی فوج جو اس کا ایک متنازع رول رہا ہے سیول ملٹری تاریخ پاکستان کی خالی چٹی نہیں رہی اس میں کافی کالے دھبے بھی ہیں کافی وائلنس رہا ہے مطلب ہسٹری ہماری کافی ٹینٹیڈ رہی ہے متنازع رہی ہے مگر اس ٹرانزیشن سے انٹرسٹنگلی اس ٹرانزیشن سے جو سمود ٹرانزیشن ہوا ہے جنرل راہیل شریف کا ٹو جنرل رامدے یہ ایک نیا احید ایک نیا اکیدا مجھے نظر آ رہا ہے ان میں بلہ اپنیiin ہے سب پونڑی بلوش رجمینت سب ہوا برگریہ شاہ صاحب زائرہ موجود ہے ہمارے ساتھ تو موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برگریہ صاحب جیسے کہ بلوچ ریجمنٹ کا ذکر کیا ہے وجہات نے ماضی کے تین آرمی چیف ہیں جن کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے رہا ہے جنرل یایہ خان جنرل اسلم بیگ اور جنرل قیانی اس کے علاوہ جنرل راشد محمود جو ہیں جو کہ زائرہ بودہ برا ہونے جا رہے ہیں وہ بھی ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں شخصیات کی آپ نے کہا کہ مختلف شخصیات ہوتی ہیں آپ کے شاگرد رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ شریف و نفس انسان ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کس طرح سے تھوڑا سا کچھ یادیں اگر ہم آپ سے چاہیں کہ شیئر کریں ہمارے ساتھ شاہ صاحب درستر میں کہتا ہوں کہ یہ جب ببی سامنے آئیں گے میڈیا میں آپ اس کی تصویر زیادہ دیکھیں گے تو ان چاروں میں جو میں کہتا ہوں کہ جو سب سے شریف اور بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کس سے محبت کرنے والا وہ آپ کو اور کتنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو بہت نیچے وہ کے بہت اوبیڈینٹ طریقے سے بات کرتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے کان سار آپ آئے نہیں میں نے کہا میں آئے تر پنڈی ٹیلی فون کیا آپ کے سی او ایس کو تو آپ شاید تھے نہیں تو کہتے ہیں اس کو ٹیلی فون کرنے کی کیا ضرورتی آپ سیدھے آ جاتے اور میرے دروازے کو ایک اکک لگاتے اندر آتے آپ تو میرے بڑے ہیں یعنی اس حصہ تک کہیں پر مجھے میٹنگ کسی میں دیکھتے ہیں تو آجا سیدھے سلوٹ کرتے ہیں سر باجوا حاضر ہے اس طرح کے یہ انسان ہے بہت لیکن اپنے کام میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سو بڑی ریٹس کے ساتھ اور اپنے کمانڈ کے ساتھ یہ پوری طریقے سے انصاف کرتے ہیں اور ادھر یہ ٹف ہو جاتے ہیں تو ایک آپ کو میں اگر کمپیریزن وائز کروں جو چار میں سے تھے اس میں سے سب سے زیادہ جس کو آپ کوئی الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ شریف النفس آدمی جو ہے وہ کمر باجوا ہے باقی بھی مجھے کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو وہ ہوگا کہ آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ یہ انتہائی شریف معدد قسم کا آدمی ہے اور بڑی بات نہیں کرتا لیکن کام بڑے کرتا ہے کام بڑا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک تعریف ہے جو میں کر سکتا ہوں جانتے ہوئے اس کی پرستانیٹی کو اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ زیادی طور پر جانتے بھی ہیں شاہ صاحب میں آپ کی جانتے دوبارہ ہوں گا اور کامران شاہید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے سینیہ تجزیہ کار ہیں پروگرام آن دا فرنڈ کے میزبان ہیں اور آن دا فرنڈ کے لیے یا فرنڈ لائن کے لیے کامران شاہید صاحب اب ایک اور آرمی چیف جہیں ان کا چناؤ کر لیا گیا ہے اور جس طرح سے آپ نے بھی سنا کہ برگیڈیر محمود شاہ صاحب کے شاگرد رہ چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ انتہائی شریف انسان نے ٹین کور کی کمانڈ کر چکے ہیں اور اسی ہوتے پر فائز رہ چکے ہیں جس پر آرمی چیف جنرل راہل شریف فائز تھے کیا کہیں گے آپ موسیقی 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 شیخ صاحب آپ بڑے ناقد ہیں وزیراعظم نواز شریف کہے لیکن یہ فیصلہ کیسا ہے ان کا آپ کے خیال میں اس فیصلے میں ان کو مشکل آئی اور کس قسم کا فیصلہ ہے درست فیصلہ ہے اچھا فیصلہ ہے یہ دیکھیں چار جو نام گئے ہیں پانچ نام گئے ہیں انہی میں سے کیا ہے اور آئینی اور قانونی انہوں نے اپنا کام کیا ہے وہ اگر ان پانچوں میں سے نہ کرتے اور دوبارہ کوئی نام واپس نئے نام منگواتے تو کوئی اور بات تھی میرا کھانا ہے جو بہر ایاد صاحب کیانی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور باجوا صاحب ہمارے راولپلی ٹین کور کے کور کمالڈر تھے سو دونوں فوجی جو ہیں وہ مجھے اور دومیدار فوجی ہیں اور نواز شریف نے انہی چار لوگوں میں سے فیصلہ گیا جو ان کو نام گئے تھے شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود عوامی مقبلی کے سربراہ اور تھوڑا سا اجتناب کر رہے تھے فیصلہ کیسا ہے ظاہر ہے انہوں نے یہی کہا کہ چار یا پانچ جو نام سامنے آئے تھے انہی میں سے ایک نام کو چننا تھا لیکن جس طرح سے برگیڈیا ریٹائیڈ محمود شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وجات سعید خان کہہ رہے ہیں کہ بہت اہم فیصلہ تھا اور برگیڈیا شاہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل تھا کیونکہ چار انتہائی قابل افسران ان میں سے ایک کو چننا یقیناً مشکل فیصلہ تھا لیکن چاروں کے چاروں قابل برگیڈیا شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا تھے وہ کم قابلیت والے تھے تمام کے تمام کی قابلیت برابر اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ان کے شاگرد آ چکے ہیں اچھی طرح ان کو معلوم ہے کہ ایک ہی کورس سے ان کا تعلق سکسٹی سیکنڈ پی ایم اے لانگ کورس سے ان چاروں جنرلز کا تعلق اور اب ان میں سے ایک جنرل قمر جعوید باجوا کو آرمی چیف مقرر کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وجات سعید کان ان سے بات کرتے ہیں وجات جس طرح سے آپ بتا رہے تھے آپ کی ظاہر ہے ملاقات رہی ہے جب آپ گئے ٹامے والا خیرپور میں اور وہاں پر آپ نے دیکھا باڈی لینگویجز سے پتا چلتا ہے کہ کس جنرل کی یا کس فوجی کی شخصیت کیسی ہے کیونکہ ہمیں شخصیت میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا چینج نظر آتا ہے اگر ہم ماضی کے جنرلز کی بات کریں ہم ماضی کی بات کریں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے جنرل گزرے جن کے بعد آنے والے ان سے بہتر ثابت ہوئے بڑا لوڈڈ سوال ہے سلمان مگر میں پھر سے کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی جنرل چوز ہوئے ہیں ان دونوں رولز کے لیے ان کے رولز بڑے ایک تو اہم ہیں لیٹس ٹاک باؤٹ ان کے رولز پر پہر بات کرتے ہیں ذات کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں بحیثیت چیف آف آمی سٹاف تیس نومبر دو ہزار سولہ دو تین دن بعد جب آپ صبح ساڑھے ساتھ آٹھ پونے آٹھ بجے آپ جب جی ایشیو تشریف لے جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ فائلیں رکھی جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں ان فائلوں کے یہ یہ نام ہوں گے ایک تو لو سی پہ جو اسکلیشن چل رہی ہے وہ انڈیا انڈی ایس باقی کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاکستان میں جو اندرونی اندرون کے اندر جو آپریشن کر رہے ہیں وہ ایک فائل ہوگی افغان طالبان اور افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات اپ اینڈ ڈاؤن ہیں وہ وہ چل رہے ہوگی ایک فائل اس پہ ہوگی ایک فائل امریکہ کے ساتھ آپ کی جو نیم نیم گرم تعلقات ہیں جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر تتر بطر ہوتے ہیں ایک فائل اس پہ ہوگی ایک فائل امریکہ کے ساتھ ساتھ ایک اور لگی ہوگی کہ آپ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں جو آپ نے سٹرٹیجک سے آپ ٹاکٹیکل ویپنز بنا لی ہیں ان کو جو خطرہ ہے اور جن کی وجہ سے انڈیا آپ کو آئیسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے اور خود باقی حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے کہ نیشن کے نیوکلیس سپلائز گروپ وغیرہ میں آئے ایک وہ فائل ہو ایک فائل ہوگی آپ کے ہونے والے معاہدوں پہ وہ چاہے یوکرین کے ساتھ ہوں چاہے فرانس کے ساتھ ہوں چاہے روس کے ساتھ ہوں چاہے چین کے ساتھ ایک فائل ہوگی آپ کی وہ نئی ڈیویجن جو آپ کھڑے کر رہے ہیں جو آلماس تیار ہو گئی ہے سی پیک کے لیے اور ایک فائل ہوگی آپ کی بلوچستان کے سپسیفکلی اور کراچی کے لیے کیونکہ وہ جو آپریشن کچھ حد تک جو وائن ڈاؤن ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ابھی تک ان میں مسئلے مسائل ہیں ایک سپیشل فائل ہوگی ہے آپ کے پاس فٹا کے لیے جدھر آپ نے دنیا کا سب سے بڑا کنٹیمپریری ہسٹری میں کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشن لیڈ کیا ہے مگر آپ انڈیفنیٹلی ادھر اپنی فوج کو تائنات نہیں رکھ سکتے آپ نے وائن ڈاؤن کرنا ہے آپ نے چھونیاں بنا کے واپس آ جانا ہے آپ نے فال بیک کرنا ہے آپ نے سیویلین کنٹرول کرنا ہے آپ نے فٹا ری فارمز مدرسہ ری فارمز کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت سارے کام ہوں گے بہت سارے کام ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ سب سے اوپر پریشر آبیسلی میڈیا کا ہوگا اور ہم تو آبیسلی ہم کوشش نہیں کرتے مگر ایسے بہت ہمارے دوست ہیں جو اگدم جو تیلی لگائیں گے کہ ایسے نہیں سلوٹ کیا ایسے نہیں بیٹھے ایسے نہیں ملے باڈی لینگویج ریڈ ہوگی آپ کی کمر جاوید باجوہ صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیسے مل رہے ہیں کیسے اٹھ رہے ہیں کیسے بیٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ بصویر ہے کس کے ساتھ نہیں ہے کس کے ساتھ رشتداری ہے کس کے ساتھ نہیں ہے یہ سب خبریں چلیں گی یہ پریشر آپ کو سسٹین کرنا ہوگا اور بے الکل فوکس ہو کے ریزر شاپ فوکس کر کے اندرونی طور پہ آئین کو رسپیکٹ کرنا ہوگا اور بیرونی طور پہ کسی کو نہیں رسپیکٹ کرنا ہوگا بیرونی طور پہ خالی پاکستان کا آپ نے لوا جو ہے وہ منوانا ہوگا that's it that's your job do it good luck پاکستان زندہ بات that's it it's a top job but you gotta do it شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے جو وجات نے بتایا کہ list of files جو ہیں وہ سامنے آئیں گے لیکن اس میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ priority جو ہے وہ بھی ہوتی ہے سامنے top priority اگر ہم بات کریں تو پھر آپ کے خیال میں کیا ہوگی محمود شاہ صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں جی میرے خیال میں یہ جو ہے down to earth قسم کے soldier ہے میرے خیال میں یہ جو ہے جو پورے issue ہے پورے جو پاکستان کی جو جو threats ہے چاہے وہ انڈیا سے چاہے وہ افغانستان کی یا ساتھی ملک کے اندر جو ہے یہ پورے کو میرے خیال میں re-evaluate کریں گے پورے کو خود جو ہے وہ دیکھیں گے اور میرے خیال میں یہ ایک policy کے ساتھ سامنے آئیں گے اور ان کو تو سے ٹائم لگے گا یہ سب سے زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے کام کو پوری طرح سمجھ کے آگے بڑھنے والا شور فوٹڈ سولجر ہے ایک قدم پہلے دیکھتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ان سے کوئی ریڈیکل چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی نہ کرنی چاہیے اور میں سال میں پورے تریڈ کو ری ایولیویٹ کر کے اور پھر ایک پولیسی جو ہے وہ اپنائیں گے اور ان کے اوپر بڑھے گے اور بڑے شور فوٹڈ لی اٹھ کے اوپر بڑھے گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے یہ جو چالوں میں میں کہتا ہوں کہ ایک دیکھتا ہوں تو یہ اس کی جو جو سب سے زیادہ پرامیر چیز ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ڈاؤن ٹو ارتھ اپروچ ہے سلمان اور ہر ایک چیز کو رائٹ فرم دی سٹارٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے شاہ صاحب وجات کچھ کہنا جائے جی وجات ہا سلمان ای ٹھنک ہمیں جو غور کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ سے اگر جنرل باجوا جب آفیس مطلب اپنا اسوم کریں گے تیز تاریخ کو برٹ لیٹس جس سٹڈی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ای ٹھنک اس پہ اگر ہم کانسنٹریٹ کریں کہ ان کی پروفیشنل کولیفیکیشنز ہیں کیا تو اس سے ہمیں شاید کچھ 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 ایسے سائنز ملیں کہ what can we expect دیکھیں اپنا کمانڈانٹ جو انفنٹری سکول ہے آپ کا کوئٹا میں اپنی عام عوضہ نہیں ہے آپ کی دیکھیں آپ کی جو فوج ہے وہ ایک کنونشنل آرمی جو ہے آپ کی اس میں زیادہ تر آپ کی فوج انفنٹری ہے ٹھیک ہے زیادہ تر فوج آپ کی مجورٹی فوج انفنٹری ہے ویسے تو آپ کے بہت سارے فوج میں الگ الگ فائٹنگ آرمز ہیں آمڈ کور بھی ہے آرٹیلری بھی ہے سپورٹنگ آرمز ہوتے ہیں ائر ڈیفنس ہو گیا آرمی سروس کور ہو گیا انجنئرز ہو گیا وغیرہ مگر انفنٹری جو ہے وہ آپ کا پنچ ہے آپ کا اور اس کے تمام افسر جونئر لیول افسر اور پھر کچھ میڈ لیول افسر اس سکول میں جاتے ہیں پچھلے سالوں میں رحیل شریف صاحب نے انفنٹری سکول کا بحیثیت آئی جی ٹی این ای پی ایم اے کا باقیوں کا جو سیلبس ہے وہ ری رائٹ کیا کیونکہ آپ کا سیلبس وہ انڈیا کی طرف والا تھا پیدل فوج والا تھا مگر کاؤنٹ انس ایجنسی میں تالیبان دہشت گردی بلو جستان کراچی بلا بلو اس میں کیونکہ آپ کی تھریٹ انوائنمنٹ چینج ہو گئی ہے یہ کہنا کچھ زیادہ آئی ڈونٹ ٹھنگ آؤٹو ڈا باکس ہوگا کہ جنرل باجوا نے بحیثیت انفنٹری سکول کے کمانڈان کے آپ کا وہ جو چینج ہے آپ کے سولجرز کا سپیشلی آپ کے افسران کا وہ اوورسی کیا ہے پھر چلتے ہیں جو یہ چیف آف سٹاف رہے ہیں اب چیف آف سٹاف ٹین کور کا کیا ہوتا ہے شاید پاکستان آرمی کا سب سے رسپانسبل وقت ہمارے پاس کیونکہ خدم ہو گیا ہے تیزتر پانچ کا آپ سے آپ جائرہ آنے والے دنوں میں بھی بات ہوتی رہے گی لیکن اہم ترین فیصلہ سامنے آیا جنرل قمر جامد باجوا کو پاک فوج کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا ہے پانچ نام سامنے تھے اور یہ تھے پانچ لیفٹینن جنرلز اور یہ تھا آج کا تیزتر پانچ سلمان حسن کو اجازت دیجئے جنرل باجوا سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر تھے جنرل باجوا کا تعلق انفرنٹری کی بلوج ریجمنٹ سے ہے جب بالکل ساری قوم کی نظریں وزیر آزم کے اس فیصلے پر تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ مزید نام بھی کنسیڈر ہوں گے لیکن وزیر آزم نے وہ جو چار نام تھے انہی میں سے چناؤ کیا اور جنرل قمر جعبید باجوا سولویں آرمی چیف مقرر کر دیا گئے ہیں جبکہ جنرل زبیر حیات چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سراف کمیٹی ہوں گے جنرل باجوا کا تعلق انفرنٹری کی بلوچ ریجمنٹ سے ہے اور ٹین کور سے بات کریں تو وہ سیاد چند تک جاتا ہے اور پاکستان نے فوج کی اگر ہم بات کی جائے تو اس کی سب سے بڑی یہ کور ہے یعنی کہ اگر ہم چھے لاکھ فوج کی بات کریں تو اس میں سے دو لاکھ فوج صرف ٹین کور میں ہی آتی ہے نائے آرمی چیف کا تقرر کر دیا گیا ہے لیفٹر جنرل کمر جعبید باجوا جنرل راہیل شہیف کے بعد پاک فوج کے نئے سپا سلار ہوگے جبکہ لیفٹر جنرل زبیر حیات کو جنرل کا عودے پر ترقی دے کر چیئرمنٹ جائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی مقررد کر دیا گیا ہے باز آپ کا نوٹیفیکشن جاری ہونا بھی باقی ہے آپ کو بلائیں کہ جنرل کمر جعبید باجوا کا تعلق انفنٹری بلوچ رجمنٹ سے ہے وہ کور کمانڈر راولپنڈی اور آئی جی ٹریننگ اینڈ ڈیویویشن جی ایچ کیو بھی رہ چکے ہیں جنرل کمر جعبید باجوا نے بطور برگیٹ کمانڈ کانگو میں قائم متحدہ کے امنمیشن کی کمانڈ بھی کی تھی جنرل یایہ خان جنرل اسلم بیک اور جنرل اتفاق پرویز کے آئینی کا تعلق بھی بلوچ رجمنٹ سے ہی تھا جی بالکل اور انٹائر ڈیفنس انسٹالیشن جن میں جی ایچ کیو اے ایچ کیو نیبل ہیڈکوارٹرز پی ایم سیکریٹریٹ گورنمنٹ سیکیورٹی یہ سب ٹین کور کے انڈر میں آتے ہیں اور اس وقت کامران خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پریزیڈڈ دنیا میڈیا گروپ وہ ہم سے بات کریں گے کامران خان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ڈیسیشن کو نئے آرمی چیف کا تقرر ہو گیا ہے پوری قوم کی نظریں وزیر آزم کے اس فیصلے پر تھیں جی میں سوچتا ہوں کہ یہ فیصلہ کافی عرصے پہلے ہو گیا تھا وزیر آزم یہ فیصلہ کئی ہفتے قبل کر چکے تھے اور شاید ان کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ نہیں تھا کیونکہ جو جس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ جنرل باجوا چوتھے نمبر پر ہیں جو کہ ان کے کورس کی سیریورٹی لیسٹ ہے اس میں لیکن جنرل باجوا انتہائی ممتاز ان کی شخصیت اس لیے تھی اس ریس میں کہ وہ بہت ہی زبردست جمہوریت پسند شخصیت ہے یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کوئی جمہوریت ان کو کوئی منافرت ہے لیکن جنرل باجوا نے اپنی جو پہچان تھی اور اپنی جو جمہوریت پسندی تھی اس کا ان کو برملہ انظہار کرنے کا نہ کہ پبلک لی لیکن اپنے ایکشن سے اس پک کیا تھا جب دھرنا ہوا تھا اگست دو ہزار چودہ کے دھرنے کے موقع پہ جنرل باجوا جو تھے وہ کور کمانڈر تھے ٹین کور کے اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ بہت ہی نازک موقع تھے بڑے نازک کا زمانہ تھا مکمل دھرنا تھا اور اس دھرنے میں ظاہر ہے کہ فوج کا ایک بڑا کردار تھا پھر آپ کے علم میں ہے کہ ریڈ ڈون کو پورے کوئی سیکیور کیا گیا تھا اور یہ سب بڑے اہم معاملات تھے اور یہ تمام اہم معاملات کی جو کمانڈ اس وقت حاصل تھی وہ جنرل باجوا کے پاس تھی اور جنرل باجوا نے ہر لحظہ اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ جمہوریت کے حوالے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جو کہ اس جمہوریت کو اس سے شدید قطرہ ہو اور یہ ایک بہت اہم معلومات ہے جو شاید عام لوگوں تک یہ اس کی رسائی نہیں ہے اور یہ جو معلومات ہے یہ بہت ہی اس کی اہمیت تھی اس زمانے میں اور اس کے بعد سے اور اب جب یہ پروسس شروع ہوا تو یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوا کی جو یہ پہچان ہے اور یہ جو ان کی انتیازی سیچویشن تھی خاص طور پر دھرنے کے دوران جب وہ ایک بڑی حساس پوزیشن تھی ان کے پاس ہے وہ میرے نزدیک وہ بڑی وجہ بنی اور یہی وجہ ہے کہ اب سے چند ہفتے قابل جب وزیراعظم نواز شریف اس سلسلے میں سلا مشورہ کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ان کی گتگو ہو رہی تھی اس وقت ان کے ذہن میں یہ نام ضرور اس نے اس کی وہ ضرور سابلے آیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے کہ وہ اس وقت ماشاءاللہ چیف اپاہ آپ پوائنٹ ہو گئے ہیں کامران صاحب آپ کیا کہیں گے کمان کی تبدیلی کے ساتھ ہی بہت سی ذمہ داریاں بھی نئے سپاس ہلار کی منتظر ہیں آپریشن ضربیات جاری ہے بھارت سے تعلقات ہیں الو سی پر کشیدگی بھی ہے جی دیکھیں اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوا تمام سرونگ لیفٹنینٹ جنرلز کی طرح سے اور اپنے کورس کے تمام جنرلز کی طرح سے بہت ہی پروفیشنل آپسر ہیں اور جو شخص بھی پاکستانی فوج میں کیونکہ ایک بڑا سخت میرٹ کا نظام ہے اور جو شخص بھی لیفٹنینٹ جنرل کے عوضے تک ترقی پاتا ہے وہ بہت ہی پروفیشنل جنرل ہوتا ہے اور اس کی بڑی امتیازی حیثیت ہوتی ہے پروفیشنلزم اس کا بہت ہی ممتاز ہوتا ہے تو یہ جو معاملات ہمارے لائن اف کنٹرول پر ہیں اور جو ہمارے معاملات آپریشن ضرور عزق کے ہیں اور دوسرے تمام معاملات میں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ وہ اسی انداز سے اور اسی پروفیشنلزم سے اس کمان کو سمالیں گے جو کہ ان کے پیش رہو جنرل راہیل شریف نے جس انداز سے اپنے آپ کو اپنا لوہا بنوایا تھا اور دہشتگردوں کے دعات انہوں نے ملک کے اندر کھٹے کیے تھے اور پاکستان کے جو جغرافیائی دشمن ہیں ان کو بھی بڑا دو ٹوک پیغام دیا تھا اس میں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ جنرل باجوا اسی انداز سے اور اسی مستادی سے ہمیں ایکٹیو نظر آئیں گے اور ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کے تعلقات وزیراعظم نواز شریف سے اور سویلین گورنمنٹ کے ساتھ سے میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی سموت ہوں گے اور یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے پاکستان کے لیے جنرل باجوا سے اس کی پہچان ہے کہ سویل ملیٹری ریلیشنشپ میں بھی میں بہت ہی سموت ریلیشنشپ دیکھ رہا ہوں ابھی اچھا کابران خاند یہ جانا جائیں گے کہ ایک خاص مقررہ وقت پر آرمی شیف کی کمان تبدیل ہوئی ہے جنرل کمر جعبید باجوا اب آرمی کو لیڈ کریں گے انسٹیوٹ کتنے مضبوط ہوئے ہیں جمہوریت کتنی مضبوط ہوئی ہے آرمی ایک انسٹیوٹ ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا اس فیصلے سے کیونکہ کوئی بہت بڑا سوپر سیٹ نہیں ہوا جی آرمی ادارے کی حیثیت سے بہت مضبوط ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جنرل راہیل شریف نے اس ادارے کو انتہائی مضبوط چھوڑا ہے اور انتہائی بہت ہی درخشہ مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری قوم کو اس پر اتمنان ہو چاہیے انہوں نے چاہیے کہ ہمارا ادارہ پور مضبوط ہے ہماری تینوں سروسز اے فوس میوی آرمی اور ہماری آرمی کے اندر ہماری جسکریٹیجک کمانڈ ہے ہمارے جو ہمارا پورا جہوری پروگرام ہے یہ سب اللہ کے فضل سے انتہائی بہترین ہاتھوں میں ہے اور جتنی بھی بہترین پروفیشنل اس کی لیڈیشپ ہوتی ہے ہو سکتی ہے وہ ہے اور تمام جو میار ہیں تیاری کے اور پروفیشنلزم کے ان کو برقرار رکھا گیا ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بھرپور ایکسرسائزز ہوئی ہیں فوجی ایکسرسائزز ہوئی ہیں اور اس سے بڑا جو ٹوک پیغام بھارت کو گیا ہے اور اسی کا میں تسلسل دیکھ رہا ہوں پاکستانی فوج کا جو پیشاورانہ میار ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے اور خاص طور پر دیشتگردی کی جنگ میں جو بیش بہا کامیابی پاکستان نے حاصل کیے ہیں جنرل راہیل شریف کی کمانڈ میں اس کا بھی میں تسلسل اس وقت دیکھ رہا ہوں جنرل باجوا کے کمانڈ میں یہ پاکستان کے لیے بہت اتمنان کا بہت بھرپور اتمنان کا زمانہ ہے اور بہت ہی اس وقت یہ جو تنسل جو نظر آ رہا ہے اب جو ایک پاکستان میں یہ بھی مثال نہیں ہوتی بہت کم مثالیں ہیں کہ آرمی سیف اتمنان سے اپنے تین سال کی مدد پوری کرے اور وہ تین سال کی مدد کے بعد ٹرانسفر آف پاور ہو جائے اور پھر نئے آرمی سیف کمانڈ تمال لیں پاکستان میں یہ تمام چیزیں بہت ہی احسن ہے جو ہو رہی ہیں پہلے پانس سال پاکستان کی ایک جمہوری حکومت نے پورے کیے اپنی مدد پوری کی پھر اب دوسری حکومت جو ہے اپنی مدد مکمل کرنے جاری ہے اسی دوران آرمی چیف نے تین سال اپنے پورے کیے اب دوسری آرمی چیف اپنی ایک معمول کے حوالے سے اپوائنٹ ہو گئے ہیں اور وہ کمانڈ سمال رہے ہیں تو یہ تسلسل اور تسلسل بھی وہ جو کہ کتاب میں لکھا ہے یہ اتبانان کی باعث ہوتی ہے کہ کوئی سرپرائزز نہیں ہیں کوئی انیکسپیکٹڈ معاملات نہیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کامران خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس حوالے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا اکتوبر سے ہم سن رہے تھے میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ نئے آرمی چیف کا چناؤ ہوگا وزیراعظم آج یا کل میں اعلان کر دیں گے اور تب سے یہ معاملہ نومبر کے آخر تک آ کے پہنچا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے ہی اگر ڈیسائیڈ تھا تو پہلے ہی اعلان کر دیا جانا چاہیے تھا یہ صحیح ٹائمنگ ہے اس میں اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ بنی وزیراعظم شاید پہلے بھی اعلان کر دیتے مگر اس کی ایک جو بڑی وجہ بنی وہ یہ کہ جو لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے وہ کشیدہ رہی ہے اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال کشیدہ ایک جانب رہی دوسری جانب تحشت گردی کے کچھ واقعات جو ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ حالیہ ہفتوں میں ہوئے خاص طور پر کوئٹا کے واقعات تو اس پوری صورتحال میں یہ اس کا تقاضی یہ تھا وزیراعظم کی کی خواہش پھر یہ رہی کہ اب کیونکہ اس وقت لائن آف کنٹرول کی حالت کشیدہ ہے اور صورتحال جو ہے وہ بڑی حساس ہے تو یونٹری آف کمانڈ رہنا چاہیے اور آخر وقت تک فوج میں اس سلسلے میں کوئی کوئی ڈیویجن نہیں ہونی چاہیے ان دی سنس کہ ڈیریکشنل کوئی ڈیویجن نہ ہو تو ایک نومینیٹڈ آرمی چیف اور ایک سیٹنگ آرمی چیف دو پھر اس طرح سے لوگوں کا فوکس نہ ہو اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال کی بجے سے یہ پھر فیصلہ کیا گیا اور اس میں جلال آہی شریف کی بھی اور وزیراعظم کی مل کے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو پھر آخر وقت تک رکھا جائے تاکہ موجودہ صورتحال میں کمانڈ کی جو یہ پسوئی ہے وہ برقرار رہے اچھا وجہت آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ جس طرح سے الو سی کی بات ہو رہی ہے جس کی صورتحال صورتحال کشید ہے وجہت اگر آپ کامران خاند سے کوئی سوال کرنا چاہے تو پہلے وہ آپ سوال کر سکتے ہیں جی جی میرا خیال ہے صدر صاحب سے بات کرنا ضروری ہے السلام علیکم خاند صاحب ہا ویو کیسے آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ خاند صاحب یہ ٹو ٹھینگز ایک تو یہ جو کشید کی ہوئی ہے یہ جو ریسنٹلی اس کی وجہ سے ڈیسیجن ڈیلے ہوا ہے مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈان کا جو انسیڈنٹ تھا ڈان لیکس کا جس کی وجہ سے جو سیول ملٹری تعلقات تھے ان کو تھوڑا سا کچھ حد تک دھچکہ لگا تھا اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیسیجن ذرا سا پینڈ کر دیا گیا اور دوسری طرف آئی تینک کہ آپ نے شاید آج کے تجزیہ میں سب سے امپورٹنٹ بات چھیڑی ہے کہ اس وقت دھرنے پارٹ ون کے وقت آپ جنرل باجوا ٹین کورٹ ساری بیک بیک روم میٹنگز جن کی وجہ سے فوج اور حکومت کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی جو ٹینشنز کریئٹ ہو گئی تھی کہانیاں چل گئی تھی کہ تین کور کمانڈر ادھر ہیں تو چھے کور کمانڈر ادھر ہیں ٹیپل ون برگیڈ کبھی بھی موو ہو جائے گی بائی دوئے ٹیپل ون برگیڈ جیسے آپ کو پتا ہے خان صاحب ٹین کور کے انڈر ہی لگتی ہے جنرل صاحب کو ریپورٹ اس وقت کر رہی تھی تو بڑا انہوں نے الیگنس سے گریس سے میٹنگز ارینج کی فسیلیٹیٹ کیا کہ جمہوریت کا جو رول ہے وہ جاری رہے فوج کو کانٹروورسی سے تنازع سے موو ہوئے کیا اور ہم سب کو پتا تھا کہ وہ جو انٹریکشنز ہوئیں تھیں اس دیکھ کے کیونکہ اتنی ٹینس محول میں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بندے کا پتا چل جاتا ہے اسی وقت شاید یہ ڈیسیجن لے لی گئی تھی مہینوں پہلے شاید سالوں پہلے کہ بندہ جو ہے وہ پرو ڈیموکرائٹ ہے پرو ڈیموکرسی ہے یہ آپ اگری کریں گے اس بات سے جی جی یہی میں نے بات کہی تھی کہ ایکچلی یہ پڑا ٹینس محول تھا آگست ٹوینٹی پورٹین کی بات ہے اور اس وقت ظاہر ہے کہ جو گراؤنڈ پہ فیصلہ ہوتا ہے اس نے جو کمانڈ ہوتی ہے اس نے اوبیسی جو جو اتنے حساس اور اتنے ایکسٹنسیو معاملات ہو کور کمانڈر کی پاس آلموسٹ میک آب بریک پوزیشن ہوتی ہے آبیسی فائنل ورڈ چیف کا ہوتا ہے لیکن کور کمانڈر کی پوزیشن بڑی میک آب بریک ہوتی ہے پھر وہاں پہ ایسی سیچویشن کریئٹ ہو گئی جس میں کہ یہ خیال اٹھا تھا کہ شاید یہ لوگ اندر گز جائیں گے پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے پرنس پہ اس پہ خبضہ کر لیں گے اور شاید ڈیزائن لوگوں کو یہ لگا کہ اسی قسم کا ڈیزائن ہے اور پھر پھر کیونکہ ایسی سیچویشن ہو جائے گی تو پھر ملیٹری ٹیک آور انیویٹیبل ہو جائے گا لیکن اس معاملے میں اس اس محول میں جلل باجبہ کا کردار بہت ہی دمتاز تھا اور انہوں نے اس بات کو ملکل انشور کیا تھا کہ کسی بھی صورت میں اس قسم کی سیچویشن جب ان کو جب انہوں نے ریڈ زون سیکیور کیا انہوں نے اپنے ٹرو پھیجے ریڈ زون سیکیور کرنے کے لیے تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو اور ان تمام امکانات کو مسترد کر دیا اور ان تمام امکانات کو نظر اداز کر دیا اور اس بات کا یقین ہی بنایا انہوں نے کہ کوئی ایسی سیچویشن کریئٹ نہ ہو جائے جو کہ موافق نہ ہو جمہوریت کے اور کنٹیڈیوٹی کے اور اس لحاظ سے انہوں نے کسی قسم کی بھی پولیٹیکل ان کی سیمپیتی نہیں تھی اس وقت کی سیچویشن میں وہ ایک پروفیشنل سولجر کی طرح سے اپنے ٹروپز کمانڈ کر رہے تھے اور اس سیچویشن میں ظاہر ہے ان کا بہت بڑا بڑا بنیادی گردار تھا آرمی شیف کے بعد کہ یہ سیچویشن ٹوٹلی سکلپ آؤٹ نہ ہو کیونکہ بہت ہی ایجی سیچویشن تھی وہاں ووکنگ ویری ٹائٹ روپ اور بہت اس وقت بھی امکان تھا کہ کوئی مجوہ جو کھوڑی دیر کے لیے سیکٹریٹ پہ تو گیا لیکن خیال یہ تھا کہ شاید یہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں گز جائے اور پارلیمنٹ میں کچھ کے خفضہ کرے اور پھر بڑی مصیبت سیچویشن ہو جاتی اور شاید کہیں ڈیزائن میں یہ بات تھی لیکن جنرل باجوہ نے اس سلسلے میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کیا تھا اس ڈیزائن کو جو شاید کچھ پولٹیکل پورسز کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کو ناکام بنا دیا تھا خان صاحب یہ ایک اور آپ سے اتنا وجاہت ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے وجاہت مسلم لیگ نون کے رہنے میں محمد زبیر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا اب ساتھ ہی رہیے گا اس کے بعد آپ کا کوئشن آ جائے گا جی زبیر صاحب جمہوریت کتنی زیادہ پلپی کتنی زیادہ مضبوط ہوئی اس فیصلے سے بہت میرا خلاق خوشکوار دین ہے پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے کہ ایک سموٹ ٹرانزیشن جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کا جو سلسلہ ہے جو دوہزار آٹھ میں شروع ہوا تھا لیکن انپورچنیٹلی جنرل کے آنی کو ایکسینشن دے کہ وہ جو ملٹری کے حوالے سے چینج آنا تھا وہ نہیں آیا اور اب بائیس سال کے بعد جنرل راہیل شریف حالکہ وہ ایک زبدست جنرل تھے اور انہیں زبدست کام کیے لیکن میرا خلاہ ہم میتنج جو پرائیم منسٹر دینا چاہتے تھے کہ انسٹیوشن جو ہیں وہ دیئر فار مور امپورٹنٹ دن انڈویجلز اور جنرل کمر باجوا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تسلسل اور جو پاکستان کو چیلنجز ہیں جس کا سامنا بڑے زبدست طریقے سے فوج کر رہی تھی جنرل راہیل شریف کی تربرائی میں وہ جاری رہے گا کیونکہ پالیسی تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا اور پالیسی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی انڈر پرائیم منسٹر نواز شریف ہے اور انہوں نے زبد عزب کا فیصلہ کیا تھا پرائیم منسٹر نواز شریف نے دوزار تیرہ سپمبر میں کراکی آپریشن کا آفات کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ وہ مشکل دیسیشن تھے جو پچھلے بیس سال میں کوئی بھی حکومت لینے کیلئے تیار نہیں تھی سو اس وجہ سے ہم ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ لوگ انہیں سوال کرتے ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے بات ہوتی رہی کہ کیا بنے گا کہ پاکستان میں جو شدید چیلنگ زبیر صاحب ہمارے ساتھرے کا وجہت آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جی وجہت اسلام علیکم زبیر صاحب مبارکو آپ کے جو وزیر آزم ہیں ہمارے جو بلکہ وزیر آزم ہیں اب انہوں نے میرا حالہ کوئی ریکارڈ سیٹ کر لیا ہے جنرل آصف نواز جنرل کاکر جنرل مشرف جنرل رہیل شریف اور اب جنرل باجوا کا کو چوز کر کے میرا حالہ کسی قسم کا عالمی ریکارڈ ہوگا کہ ایک وزیر آزم نے ڈیموکرائٹکلی چودہ یا پندرہ آرمی چیفز میں سے میں حالہ پندرہ آرمی چیفز میں سے پانچ چوز کی ہیں اور اگر وہ آئی ہیٹ ٹو ریمائنڈ یوم مگر اگر جنرل زہودین برٹ کی بات کی جائے انہیں بھی چوز کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے تو چھ چھ چوز کیے ہیں آرمی چیف مجھے یہ بتائیں ماشاء اللہ سے اتنے ان کا ایکسپیرینس ہو گیا میرا صاحب کا مجھے یہ بتائیں کہ پروسس کیا تھا جس کے تحت یہ انہوں نے ڈیسیجن لیا دفتری پروسس نہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ایم او ڈی کی طرف سے فائل آئی انہوں نے فائل پڑی مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں کہ ایکٹیلی ڈیسیجن میکنگ پروسس کیا تھا میرا صاحب نے کب یہ ڈیسیجن لیا یو آر انسائیڈ اس سرکل کیا ہوا تھا بجات ایک تو آپ نے بڑے اچھی چیز یادلائے کہ وہ اتنے فوجی جنرلز کو چیف بنانے کا نوٹ تو فرگیٹ جسی رمائنڈ کے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے پورس چیئرمن جوئنٹ چیز کو یہ پوائنٹ کیے ائر فورس کے بھی بہت سے چیز پوائنٹ کیے اور میوی کے افکار افکار اوہ 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 ایسیجن لی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ ریکارڈ سم کینڈ اف ورلڈ ریکارڈ ہوگا لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ سیجنز صحیح نہیں رہے جس طرح جنرل پرویز مشرف کا تھا اور ایک جو اس صورتحال آپ جو بات کر رہے تھے کہ نئے چیف کی اپورٹمنٹ میں ایک بنیادی چیز جو پورا یہ نیشنل ایشو ہے یہ پرائی منسٹر نواز شریف کا ایشو نہیں ہے یا اس پارلیمنٹ کا ایشو نہیں ہے وہ ہے کہ پاکستان کو فائنلی پاکستان دیموکرٹک پروسس دیموکرٹک یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور وہ اس میں یہ ہے کہ فوج کا بھی کردار ہے سیبل سوسائیٹی کا بھی ہے میڈیا کا بھی ہے اور ایک میرا خیالہ پاکستان ایزا نیشن میکیور ہو رہی ہے کہ وہ آتی ہیں سسٹینیبل ایک دیموکرٹک پروسس کی کانٹینیشن سے سو ایک تو یہ بہت بنیادی چیز ہے اور سیلیکشن میں بھی یہ بنیادی چیز کا خیال رکھا گیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت چیزیں ہیں وجہت جو کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا تو کل عمر چیما نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس انہوں نے راہیل شریف صاحب کی پوئنٹ پوئنٹ پہ ذکر کیا تھا کہ پیک راؤنڈ میں کیا ہوا تھا تو میں عمر چیما کو یہ کہہ رہا تھا کہ عمر اب آپ کو تین سال بعد ایک موقع ملے گا تو کون آپ کو سٹوری بتائے گا بہت سٹوری زبیر صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے سوال کیا تھا آپ سے وجہات صحیح تھا لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے چاروں جنرل جو ہیں جو سینیورٹی لسٹ میں تھے بڑے کامپیٹنٹ جنرل تھے بڑے قابل اعترام اور بڑے قابل جنرل تھے بڑا مشکل فیصلہ ہوگا پوائنٹ جو ہم نے پہلے ریز کیا ہوا ہے اور ابھی آپ نے اس بات کی تشریح کی کہ دیموکرات جنرل آپ کتنا جمہوریت آپ کے اندر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیزن ہے اور دوہزار چودہ کی دھرنے میں جب بہت کشیدگی تھی آپ کو یاد ہے مجھے یاد ہے ہر قسم کی خبریں چل رہی تھیں ٹرپل ون برگیٹ کو کیا ہوگا انڈر کمانڈ رہے گی سلپج ہوگی پرائم منیسٹر ہاؤس کو سٹورم کر دیں گے پی ٹی بی کو سٹورم کر دیا تھا آپ کو یاد ہے بیک گراؤنڈ میں میٹنگ ہو رہی تھی کبھی چودہ نسار صاحب کسی سے مل رہے تھے کبھی خود آمی چیف صاحب مل رہے تھے کسی سے یہ سب شباز شریف صاحب تھے یہ سب آپ کے سامنے ہوا ہے اور ان سب جو فسیلیٹیٹر ہیں وہ پنڈی کے کور کمانڈر تھے اور ان کا نام کمر جاوید باجوا تھا اور انہوں نے ایک طرف جی کو بھی فسیلیٹیٹ کیا تو اس حساب سے جو ان کے ڈیموکراتک ریڈینشلز ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا وہ سامنے آئے ہیں ان کے تحت نیا صاحب نے ایڈیسیجل لی ہے نہیں اس نے ایک بڑا ایمپورٹنٹ پیریٹ تھا پاکستان کی ہسٹری جو آپ نے دوہزہ چودہ کا کیا کور کمانڈر تھے جنرل کمر پاچرہ یہ یقیناً بہت اہمیت تھی کہ جنرل کمر پاچرہ کور کمانڈر تھے ایک تو خبروں کے حوالے سے اور ریمر مانگرین کے حوالے سے کہ ایک دن پرائی منیسر ہاؤس میں چڑھائی شروع کر دی تھی لیکن جب گزار چکے ہوں اور پاکستان کا تھی سا جنرل اس کی پرموشن اس میں انیس بیش تا فرق ہو سکتا ہے اور وقت کے حوالے سے ایک پرسن کو ترقی دی جا سکتی ہے کس وقت میں کون سے چیف کو پوائنٹ کرنا ہے تو وہ ضرور ہے لیکن میں یہ بزاعت کرتوں کیونکہ جو جنرل نہیں ہو سکے ہیں وہ بھی ایک کمپیٹن تھے اس وجہ سے ڈیسیشن جو ہوتا ہے مشکل ڈیسیشن وہی ہوتا ہے جس میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے انیس بیس کا فرق ہوتا ہے زبیر صاحب یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے وجہ صاحب سے بھی ہے اور اپنے پریزنٹ سے بھی ہے لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ فوج کو فرنٹ سے لیڈ کرنا اس پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے جنرل کامر جاوید کی ہسٹری سے متعلق کچھ ہمیں معلوم ہے مگر آپ سے سننا چاہ رہے ہیں میں ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں ایک چیز تو پچھلے کافی مہنوں سے ڈیبیٹ کہ ایک پاکستان کا میکرو ویو اگر آپ لے تو اس میں ایک ایک ایسے دور کا آغاز ہم کر چکے ہیں جس میں دیموکریسی اسیبلش ہو رہی ہے اور اس میں ہمیں یہ شو کرنے کہ انسٹویشن جو ہیں وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے انڈویجل سے اور پاکستان آروی پاکستان کا سب سے زبدت انسٹویشن ہے جنرل راہیل شریف نے زبدت کام کیے پاکستان کے لیے اور سب سے مشکل حالات میں جب ضرب عضب کا آغاز کیا گیا یہ آسان چیزیں نہیں تھیں اور یہ پاکستان کے میلٹری آرمی کی کمان اترے اچھے طریقے سے کی لیکن جو ہم چیز بار بار ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پالیسی تسلسل ہے پالیسی آتی ہے پرائیم منسٹر نواز شریف کی کرتے اور اس لیے ہمیں کبھی غورات نہیں تھی کہ آرمی چیز چینج ہونے سے جو ہمارے سخت مشکلات ہیں اور جن کو ہم نے کلوز کرنا ہے کراچی آپریشن کو کلوز کرنا ہے پلوتستان میں جو مسائل ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے حوالے سے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو کمر بار صاحب کو فیس رہوں گے لیکن حکومت کی سپورٹ عوام کی سپورٹ سیول سسائیٹی کی سپورٹ پارلیمنٹ کی سپورٹ میرے خیال ہے ان کے ساتھ ہوگی اور ہم سب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو فتوحات کا آغاز جنرل راہیل شریف نے کیا تھا اس کی تکلیل انشاءاللہ جنرل کمر باجوا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم یا نواز شریف پہنچے ہیں ایوان صدر جہاں پر انہیں صدر مملکت ممنون حسین سے بلاقات کی ہے اور نئے آرمی چیف کی تائیناتی ساتھ چیئرمن جوائنٹ سیف سٹاف کمیٹی کی تائیناتی جو ہے اس کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے ساتھ ہی وزیر اعظم دو روزہ دورے پر گئے تھے ترکمانستان اور وہاں پر انہیں کانفرنس پر بھی شرکت کی اور تائیپ گیس پائپلائن جو منصوبہ تھا اس پر بھی تبادلہ خیال کیا معاہدے بھی ہوئے اس حوالے سے بھی صدر مملکت ممنون حسین کو آگاہ کیا گیا ہے یہ بڑی اہم نویت کی ملاقات ہے جو صدر مملکت اور وزیراعظم کے درمیان ہوئی ہے بلکل وزیراعظم نواز شریف دو روزہ دورے پر ترکمانستان گئے تھے اور وہاں ایک اعلیٰ نویت کی کانفرنس میں بھی شرکت کی ہے اس حوالے سے بھی اس وقت آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ صدر پاکستان کو بریف کیا جا ساتھ ساتھ نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف سٹاف کی تاجناتی کے حوالے سے بھی وزیراعظم پاکستان اہوان صدر میں صدر پاکستان کو بریف کر رہے ہیں جی بڑی ایک سویفٹ ٹرانزیشن ہوئی ہے اور نئے آرمی چیف کو تائینات کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے صدر مملکت ممنون حسین کو آگاہ کر دیا گیا ہے چیئرمین جوائنٹ سویف سٹاف کمیٹی کی تائیناتی بھی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ساتھ ہی ترکمانستان افغانستان پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے جس حوالے سے ترکمانستان میں بات ہوئی ہے اس پر بھی صدر مملکت کو بریف کیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے آرمی چیف کا چنہو کوئی شک نہیں وزیراعظم پاکستان میاں ممنون نواز شریف کے لیے ایک مشکل اور بڑا فیصلہ جس کے لیے آخری تاریخوں تک انتظار کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس فیصلے کی بریفنگ دینے کے لیے وزیراعظم پاکستان میاں ممنون نواز شریف صدر ممنون حسین سے ایوان صدر میں ملاقات کر رہے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اپروپریٹ ڈیسیشن ہے خاص طور پہ جو جنرل زبیر حیات ہے اور ان کو سینر موس جو اپائنٹمنٹ ہے ہماری ملیٹری سسٹم میں اور حرارکی میں دی گئی ہے اور انتہائی کمپٹنٹ آدمی ہے ایس پی ڈی کا ان کو بہت تجربہ ہے بہت یعنی ان میں تطبور اور حکمت ہے دوسرا ڈیسیزن جو جنرل باجوا کا تھا تو آپ نے دیکھا بھی کھو کھ کھ سے اپنے ڈیل ڈال سے بھی بھی اپیر سوڑیر بھی گرینڈ ینگ کمانڈر تو وہ ایک سوڑیر سوڑیر ہے کمانڈر لائک پرسن اوپن ہے پورٹ کامنگ ہے ایزی اپروچ ہیں گول مل جاتے ہیں سپاہ کے ساتھ ان کی بڑی اچھی کیمسٹری ہے اور میں سمجھ دوں کہ جنرل رہی شریف کی ایک بہترین نعم بدل ہے اور پھر سب سے اڑی بات یہ ہے کہ ان کا تجربہ نوردن ایریا اور بات میں جو کمانڈر جو رابر پنڈی کور کا ہے وہ بسیکلی لائن آف کنٹرول اور اس پہ ان کا تجربہ ہے اور ایک بڑی وسی کمانڈ ہے جب ان سب لائن آف کنٹرول کی بات ہو رہی ہے تو بڑی حساس سیچوشن ہے اس وقت وہاں پر تو آپ کیا سمجھ ہیں کہ ان کی تاجناتی بھارت کے لیے کیسا پیغام ہے میرا خال ایک بہت بیفٹنگ پیغام ہے ایک بہترین آرمی کمانڈر سلک کیا گیا ہے جس کو اس علاقے کا بے پناہ تجربہ ہے اور آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ یہ علاقہ اتنا دشوار گزار ہے کہ جس نے پہلے نہ دیکھاؤ اس کے لیے اس کے اندر انڈکٹ ہونا اور اس کو سمجھ نا اس کی انٹری کیسیز کو جاننا کچھ وقت لگتا لیکن جنرل باجوا اور نارڈر ایریاز میں بھی کمانڈر رہے ہیں اور گور کمانڈر بھی رہے ہیں ادھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تیرین کا وسی تجربہ ہے ان کو انوارمنٹ کا کلائمنٹ کا خواج آصف صاحب موجود ہیں جنرل صاحب آپ سے بھی بات کریں خواج آصف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بڑی سمود ٹرانزیشن ہوئی ہے اور آپ کو بہت مباریو کو کس طرح سے آپ دیکھتے اس دیسیشن کو اور یہ بڑی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے روایات مرتب ہوئی ہیں پچھلے دو تین سال میں جنرل رہی کی قیادت میں ان روایات کو ہم نے آگے بڑھانا ہے بڑی روشن روایات ہیں انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے ابھی کہا انہوں نے ایکسٹینشن نہیں بھی میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے کے کیا ہے ادارہ جو ہے اس کی مذبوطی جو ہے یہ سمیتا ہوں کہ انہوں نے چیز یہ جانا جائیں گے کہ کتنا آزان یا کتنا مشکل تھا فیصلہ حقوبت کے لیے چار ٹاپ کے جنرلز چنے گئے جن میں سے پانچ جنرلز 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 چار پانچ ٹانچ جنرلز جو ہیں رکمنڈ ہوئے تھے اور ان کے پروفیشنلزم میں ان کی انٹیگریٹی میں ان کی قابلیت میں کوئی لمبا چوڑا بلکہ سمیتوں کو فرق ہے ہی نہیں تھا اور ان میں سے ان ٹاپ سولجرز میں سے رو کا چناؤ کرنا جیرمن جان چیز کے لیے اور یو ایس کے لیے ایک کتھن محلہ ہوتا ہے لیکن پرائیمیس صاحب نے مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے اس پہ پہنچے ہیں اللہ اس فیصلے میں تو خوضہ عاصف صاحب بتائی گا انسائیڈ سٹوری کیا ہے کس چیز کو ملوز خاطر رکھا گیا میں دیکھیں انسائیڈ سٹوری نہیں رہی چلے یہ بتاتے کیوں اتنا انتظار کیا گیا آخری وقت تک آخری تاریخوں تک کیوں انتظار کیا گیا یہ ہی بتاتے نہیں میرا مطلب ہے کوئی آخری تاریخوں تک اچھا فیصلہ جو ہے سوچ بچار کے بعد ہی ہوتا ہے خوضہ عاصف صاحب کہ وہ سوچ 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 بڑا مشکل ہوگا وزیراعظم کے لئے بلکل جب اتنے میرے سوچ آئیں اس کے اوپر درکمنٹ ہوکے جو ہے وہ تو اس میں فرق کرنا جو ہے بلکل ایک فیصلہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا اللہ اللہ میں سمیدھوں انہوں نے بڑی دانش گندی کے ساتھ فیصلہ کیا اللہ اللہ پرکٹ آلیس ہے امیل کے لئے قوم کے لئے فیصلہ جو ہے لیک ثابت اچھا خواجہ آسف صاحب آپ کی موجودگی کا فائل اتنا بتا دیں آپ کو کب پتا چلا لیفٹر جنرل کمر جاوید باجوا پاک 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 نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے چیلنجز ہیں آنگوی سیچویشن یہ ہے کہ آپرشن ضربیات جاری ہے بھارت کے ساتھ الگ شریدگی ہے ایلو سی پر الگ صورتحال ہے اور سی پیک کا منصوبہ بھی جاری ہے جی ظاہر ہے پاکستان ایک غیر معمولی صورتحال سے دو چار ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فوج جن امدیحان سے گزری ہے اور جس پروفیشنل انداز میں مشاورت اور تربیت کا سلسلہ جاری رہا ہے گزشتہ پندرہ سولہ برسوں میں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جس طرح مقابلہ کیا گیا ہے اس میں اگر اگر دو تین چار سال میں نئے پھوج کے سربراہ اپنا کردار ادا کر لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی اور اگر سیاسی قیادت بھی ان کے ساتھ سلام اشفرہ کر کے دونوں اگلسے کے ساتھ سلام اشفرہ کر کے دہشت گردی سی پیک اور اس طرح کے بھارت کے ساتھ افغانی سان کے ساتھ نرندر مودی اور عجید دوول لیڈ تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی سٹریٹیجی ڈیوائز کرنی چاہیے آپ نئے آرمی چیف اور وزیراعظم کو مل کر نہیں نئے آرمی چیف اب بھارت کی خلاف اعلانے جنگ تو نہیں کر سکتے جو اب تک میرا خیال ہے اکمت اعملی بہت شکریہ بیق صاحب آپ کے بق پاک فوج کی کمان سوال لی ہے انہوں نے کیسا دیکھتے ہیں ہم اس ویسلے کو دیکھیں میں تو ہماری بٹیلین سولہ بلوش سے دوسرے چیف ہیں بلوش ریجمنٹ کی سولہ بٹیلین سکتین بلوش میری پولٹن کے آفسر ہیں بہت مبارک ہو آپ جی میں تو آج اچھا لگتا ہے کہ میرے گھر کا بندہ پر موچ ہو ہے ان کے والد بھی اسی پلٹن میں سے اچھا اسلام بیق صاحب ہم تمام سیاستدانوں سے بھی بات کریں سب کا یہی کہنا جمہوریت بہت مضبوط ہو رہی ہے دوسرے پروفائل سے متعلق بتائیے گا دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال لی ہے پاک فوج کو آگے سے کمانڈ کرنی ہے وہ تو نواز شریف سے پوچھ ہے نواز شریف حکومت کا کام ہے فیصلہ کرنا کی جنگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے دشمن کو کیا سزا دینا ہے فوج تو حکومت کے کہنے پر عمل کرتی ہے نا اچھے تو یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے حکومت تو آپ نے دیکھا کہ ان کی سوچ کوئی شور ہے جہا تک کی مودی جو ہے جاتی عمرہ آئے اور وہاں پر ان کو حلوہ پوری سے ان کی دیافت کی گئی لیکن اب تو پشتا رہوں گے وزیراعظم صاحب اس چیز پہ بھی کہ منرندر مودی کو کیوں دعوت دی گئی کیونکہ سرحدوں پر جاریت کی صورتحال ہے آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی علمیہ جنب لے رہا ہوتا ہے اور وادی نیلم میں فائرنگ کی جاری ہے بھارت کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تائیناتی تو ہو گئی ہے چیلنجز کیا ہوں گے آرڈر آف ڈا ڈا ڈے کیا ہوگا جب 29 نومبر کو چارج سمبھالیں گے آرمی چیف تو راہیل نے عمل کیا اور کل کیا ہوگا مجھے کہی رہی وہی پالیسی جنرل صاحب وزیراعظم نے جب الویدائی ان سے گفتگو کی تھی اس کے اندر سپیچ کرتے انہوں نے کہا تھا کہ میں آئندہ بھی پہلے بھی میں آپ کے مشوروں پر عمل کرتا رہا بھروسہ کرتا رہا راہیل شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اور آئندہ بھی آپ سے مشورے لیتا رہوں گا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وزیراعظم آرمی چیف سے مشورے لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا نئیو آرمی چیف نہیں انہوں نے ہم سے تو کبھی مشورے سپیشلیٹی ہے کہ انہیں کنٹرول لائن کے علاقے کے بارے میں بہت علم رکھتے ہیں اس بارے میں تو انڈیا کے لیے یہ کیسا میسیج ہے جنرل صاحب آپ تک ہماری باز پہنچ پہ رہی ہے جنرل صاحب صاحب آرمی چیف ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا اپوزیشن کے رہنمائے ہیں اور ساتھ ہی وزیر خارج بھی رہ چکے ہیں شاہ محمود خوریش صاحب جنرل باجوا صاحب نئے آرمی چیف ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیسیجن کو میں سب سے پہلے ان کو مبائی بات پیش کرنا چاہوں گا بہت بڑی ان کو عزت ملی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ملی ہے بیعت وقت کیونکہ اس وقت جب وہ کمان سمال لیں گے باتستان کو اندرونی اور بیرونی دوروں چیلنجز درکار ہیں بیرونی چیلنج میں اس وقت اندرستان کے جو عزائم ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لائن اپ کنٹرول پر جس قسم کی بے اوز کی ہو رہی ہے جس قسم کی فائرنگ ہو رہی ہے بلا اشتیال وہ آپ کے سامنے ہیں جس قسم کے غیر زمدانہ بیانات اندرستان کے وزیر آزم دے رہے ہیں کہ پانی من کر دیا جائے گا ایسی بیسی باتیں وہ آپ کے سامنے ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارے جو اس وقت تعلقات ہیں ان میں بھی کسی حد تک موجی دکھائی دے رہی ہے اور افغانستان کی اندرونی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے دو سینئر منسٹرز ان کے ہٹا دیئے گئے کار پاتستان استعمال کر رہا ہے پاتستان کے اندر معاملات کو پیڑھ کر رہا ہے پاتستان کا ایٹمی پروگرام ہے اس پر نکتہ چیننگ کی جاتی ہے ہمارے اساسوں کو غیر محفوظ کہا جاتا ہے اور دنیا میں ایک کہانی بلد کی جاتی ہے یہ ایک چیلنج ہے انٹرل چیلنج بے پناہ ہے ضرب عضب کا آغاز ہوا وہ چاہی ہے کامیاب یا ہوئی لیکن نامکمل ہے کراچی میں کامیاب یا ہوئی آن گوئنگ آپریشن ہے رینجرز کا جاری ہے ترکہ وارانہ فسادات اور دہشت کردی آپ کے سامنے ہیں اور پورے ملک کو اپنی لپیت میں لے سکتی لے دیر رہی ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے اور بہت سے ایسی چیلنج ہیں انٹرنل ایکسٹرنل آپ کے جو علاقوں کو جو آپ کے طراب بیل سے لوگ جو آئے ہوئے ہیں جنہیں نکر بگانی کی ہیں ان کی ریس سیٹلمنٹ ہونی ہے دو بیش لاکھ کے قریب دو ملین کے قریب انفورمیشن ہے آپ کو بھی کی اتنا میں سمجھ تاؤ یہ سوال بے مانی ہے ایک ات وقت مقرر تھا جنرل راہی اپنا فیصلہ کئی ماہ پہلے سنا چکے تھے کہ وہ کسی ایکسٹینشن کی خواہش مند نہیں ہے اور مقرر وقت پر رٹائر ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ نئی تائیناتی ہونی تھی تو اس میں چار حضرات تھے جو زیرے پہنس تھے ان کا نام اندر ناموں میں سے دو نام جنرل زبیر اور جنرل باجوا کے نام بھی تھے اور ان چار میں سے دو کو تائینات کر دیا جا اتنی سی بات ہے تو شاہ صاحب آپ کی انٹیسپیشن بھی یہی تھی کہ جنرل باجوا صاحب آرمی چیف بنیں گے نہیں میری میں تو نہ اس پوزیشن میں تھا نہ ہوں یہ تو فیصلہ کرنا ہے انہوں نے جو اگر آدم ہے انہوں نے فیصلہ کیا شاہ شاہ آپ فورن منسٹر رہے ہیں پوری دنیا کے سسلے میں پاکستان کی فورن پولیسی کیا ہے یہ سوال نہیں ہے دو موالک ہمارے ہمسائے ہیں افغانستان بھارت ہمیشہ دیکھا کہ فوج انیشیٹیو لیا ہے فورن پولیسی کے سلسلے میں یا کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہو کیونکہ جمہوری نظام میں جوائن سیشن کا ویٹ کیا جاتا ہے پولیسی کرے گی ملک مفادات کسی نے تو تفاہ کرنا ہے آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے لائن اف کنٹرول پر مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سارے سکریم پور پر دکھائی دیتے ہیں تو پھر کون ترے گا کسی پاکستان پر مقدمہ لڑنا یہ خلا جب ایک منتحب حکومت کی طرف سے آدھا ہے تو خلا پھر پر کیا جائے یہ ان کی نائحلی ہے اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ حکومت وقت کی نائحلی کا مو بولتا شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لگے ہاتھوں بڑی سویفٹ اور سمور ٹرانزیشن ہے کہ آرمی چیف کا تقرر ہو گیا لگے ہاتھوں ایک وزیر خارجہ کا تقرر بھی کر دینا چاہیے وزیر اعظم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بلکل کر دینا چاہیے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے اور پاکستان کا مقدمہ ان ڈی فالٹ جا رہا ہے اور ہمیں پاکستان کے مقدمے کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالسی یہ ہے وہ ایک انٹیگریٹر ایفرٹ ہونی چاہیے جس میں جو سرکردہ جو رول ہے وہ تو سیاسی حکومت کا ہونا چاہیے جس وقت موجود ہے اور یہ اتفاق ہے کہ سیاسی حکومت ابھی تین سال سے چار سال ہو گئے اس کو تو ان کو ابھی واضح ہو جانا چاہیے کہ انہوں میں افغانستان کے بارے میں ہندوستان کے بارے میں ریجن کے بارے میں اور باقی جو ایکس ریجنل ایشیوز ہیں ان کو پر کیا سٹانس رکھنا ہے چاہمہ محمود قراشی صاحب نے درست فرمایا کہ ہمیں تھوڑے سے وگر کی ضرورت ہے تھوڑے سے پور اکٹیویزم کی ضرورت ہے بی ہمیں ایک طرح کی لو لیول انڈیسٹی اگریشن کا شکار بنتا ہوا دکھائی دیا دیا جا رہا ہے یہ یعنی آپ انڈیا کا میڈیا منٹر کریں وہ چھوٹے چھوٹے ایونس جسرہ جسرہ بہت بڑے کورپریشنل یہاں پہ اچیممنٹ حاصل کر رہی ہیں تو وہ اپنے آرڈینس کو ایک فالس پکچر پینٹ کر رہے ہیں پٹ ایڈیس ورکنگ دیا یہ سائیکلوجیکل وارفیر کا ہندوستان کا حصہ ہے اپنے جو ان کے عوام ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں فرینزی ان کے اندر ایک وہ کریٹ کر رہے ہیں ایک انتہا پسندی جنون وزاوی پاکستان تو یہ ان کا انٹرنل ایڈوانٹیج کا ایک ان کا ایم ہے لیکن اس کا افیق کیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تلقات دن بہ دن بتس بتر سے بترین ہو رہے ہیں اور پاکستان اس طرح کی جو لو انٹینسٹی انگیجمنٹ ہیں ان کو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ صرف ہمارا آپریشنل ہمارے جوانوں کا نقصان تو کر رہی ہیں شہدی شہدی شہدت ہیں ہو رہی ہیں یہ ہماری پرسٹیج کے اوپر بھی سٹیپنگ اووی ایبیٹ آف آنور پرسٹیج ہم ٹیٹ فار ٹیٹ کر رہے ہیں اگر تین ہمارے شہید ہوتے ہیں تو دس ان کے گیارہ مرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں بھی کسی سٹیج پہ لینا چاہیے اور لائن آف کنٹرول کھولی ہے جہاں چاہیں آپ اوپن کریں جس انٹینسٹی سے اوپن کریں تو جب تک آپ ایک برپور ریپوس تو میں نہیں کہوں گا ریجوائنڈر نہیں دیتے آپ ریجوائنڈر نہیں دیتے تو کچھ حالات مجھے سملتے نظر نہیں آرہے اور موڈی ایک ایسا شخص ہے جس کو جتنی سپیس میں اس سے زیادہ مانگتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یا تو ہم اس کو اپنی ایکٹیو ڈیپلوم ایسی کے ذریعے اس کو ڈس انگیج کریں اس کو ڈس آم کریں اس کو اس فرنزی سے نیچے لائیں یا انٹرنیشنل کو میکنزم بنائیں تو دونوں مجھے نظر نہیں آرہے تیسرا جو ایمیجر اویلیبل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو لائن اف کنٹرول پہ ایک چھوٹا سبق سکھایا جائے بہت اور جو ہم سے پینل ہمارا گفتگو کر رہا تھا ہم کا یہی کہنا تھا کہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے جائے جی ہاں اس کے ساتھ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے دنیا نہیں